اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے ہوتی لیکن نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی حضور خلیفہ ہے اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وہ سکتی شرقن غربن شمالن تین کولمز نکلے ہیں فوجوں کے صحابہ اکرام کے ایک ایسٹ ورڈ ایک ویسٹ ورڈ ایک نورٹ ورڈ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا خوراسان تک چلا گیا ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سنائی پہلے انسلہ سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور ایٹلانٹک تک پہنچ گیا تیسرا سیدھا شمال میں گیا لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کوکیشن ماؤنٹینز آگئے کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھئے کہ ایمپیسیبل تھا نا کوئی قاف لہذا وہاں کرتے ہیں اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نقطہ کونسا ہوگا نقطہ آغاز کونسا ہوگا اس میں پہلی بات میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں یہ باپ پڑھ لکے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خوراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارس فرمات رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرہ باد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازمان کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نتام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے باکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیر ہے تو اندرستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی جس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کے حکومت کو قائم کریں گی